موسیقی 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 کہیں انڈین اوریجن سے تعلق رکھنے والے کوئی نہ کوئی اچھی پوش پر نظر آئیں گے اس کی اگزامپل کی بات کریں تو ہم کملا ہاریس کی اگزامپل لے لیں اور ٹویٹر کی سی او جن کا تعلق بھی انڈین اوریجن سے ہے اور تو اور اگر ہم بات کرتے ہیں انڈین اوریجن سے ہے اس طرح کی بہت سی اگزامپل ہمارے سامنے ہیں کہ بھارت کا انفلنس آج کی ڈیٹ میں بہت بڑھتا جا رہا ہے کہ بڑے بڑی انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں ہم انڈیا کا انفلنس بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور ایک لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے بھارت آج کی ڈیٹ میں آج ہم اس پر پاکستانی عوام کی جانب بڑھ کر ریکشن ریکارڈ کریں گے کمپیرزن ہم پاکستان سے کرتے ہیں اور پاکستان کی فورن پالیسیز کے حوالے سے کرتے ہیں اور پاکستان کے انفلنس کے حوالے سے کرتے ہیں تو آئیے لوگوں کی جانب بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں میرے آج کے پروگرام کا سوال یہ ہے کہ ناسا نے مون مشن کے لیے تیس ہزار اپلیکشن فائل ہو جس میں انہوں نے دس لوگوں کو سیلیکٹ کیا ہے اور جس میں ایک انیل میمن کو ایڈ کیا گیا ہے جن کا تعلق انڈیا اور ایجن سے ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میں نے بھی یہ ریسنٹی خبر دیکھی ہے فرسٹ اف آل میں بات کروں گا کہ ناسا ایک ایسا پلیٹ فورم ہے جہاں پر جانے کے لیے نا دنیا کے کہہ لو کہ ہر سٹوڈنٹ کی تو نہیں کہہ سکتے آپ دنیا کا ہر انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹ جو ہے کہ ایکسٹر آرڈنری ہے اس کی ایک خواہش ہوتی ہے اور اس پلیٹ فورم تک پہنچنے کے لیے آپ پرسنل ہی نہیں وہاں پر اپلائے کرتے آپ کی کنٹری ان کو اپروچ کرتی ہے پھر جا کر آپ کی باری آتی ہے تو انڈیا کی میں کر بات کروں تو انڈیا میں اس وقت ٹکنالوجی بیس جو سٹوڈنٹس ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسرے سٹوڈنٹس ہیں آئی ٹی سیکٹر کے وہ کافی گروہ کر رہے ہیں اور کافی کہلیں کہ سپروائزڈ ہیں وہ اپنی انفرمیشن کو لے کر ٹکنالوجی کے لے کر اپنی ایڈوکیشن کو لے کر اور جو انیل میمن والی جو نیوز آئی ہے وہ میں نے بھی دیکھی ہے تو یہ کافی اچھی بات ہے دے گائزار ڈوئنگ ویری ہارڈ ورک اور اس کے لیے وہ کافی محنت کر رہے ہیں اور بہت بڑی بات ہے انڈیا کے لیے اتنے بڑے پلیٹ فرم تک پہنچنا اور اس طرح اپروچ کرنا ان کا انیل میمن کو تو میں ہونے کانگریشلیٹ کرنا چاہوں گا اس طرح اب ورلڈ وائیڈ ایک جنیریشن ہے ناسا پوری دنیا جانتی ہے ناسا اور ناسا کہلیں کہ اگر آپ سپیس ایجنسی میں کسی ایجنسی کا نام لیں تو ناسا سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے اور ناسا کے بغیر کوئی سپیس ایجنسی ایجنسی نہیں کرتی میں بس یہ دیکھتا ہوں کہ انڈیا کے لیے تو یہ انہوں کے لیے بہت بڑی بات ہے انہوں کو فرارڈ پیل کرنا چاہے اس بات پہ کیونکہ اس کی پیچھی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کا جو ایجوکیشن سیسٹم ہے یہ بہت زیادہ پیگ پہ ہے اگر آپ دیکھیں اگر آپ ایٹی میٹا کے دیکھیں اگر آپ انڈین داکٹرز کو دیکھیں تو پوری ورڈ میں یہ فهمت ہے جو جو مطلب جتنے بڑے بڑے پوسٹ ہے آپ اگر آپ گوگل کو دیکھیں گوگل کا سی او جو ہے اس کا تعلق بے انڈیا سے ہے اب آپ ٹویٹر کے بارے میں ذرا جانیا تو اس کا بھی انسانوں کا تعلق بے انڈیا سے ہوتا ہے تو اس ان لوگوں کے لیے بڑی اچیومنٹ ہے اور بڑی خوشی کی بات ہیں ان لوگوں کے لیے تو میں تو یہی دیکھتا ہوں کہ مطلب سوری کٹ گیا کوئی نہیں کٹنا ہے جو اوکے میں تو یہ ہی چاہتا ہوں کہ اندوستان کے لیے یہ بہت فقر کی بات ہے اور موسٹلی ایشیا سے یہ بھی میرے خیال میں بس بندہ ہوگا جو کہ انڈیا ہے وہ سلیکٹ ہوا اور وہ اتنی بڑی کومنی میں نہ سا اتنا جو بڑا ارگنائزیشن ہے اس میں سلیکٹ ہوا تو اپنے انڈیا ہوتے ہیں زیادہ امریکن ہوتے ہیں اور یہ بس انڈیا ہوتے ہیں اس کو اپنے میرا پرسپیکٹیب اس میں ایجوکیشنل بیگرونڈ کے ساب سے ہے کہ انڈیا اپنی ایجوکیشن دپارٹمنٹ کو پرموٹ کر رہا ہے ان کے جو سائنٹیس تھے جو ان کے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے اپنی سائنٹیفک جو سائنس کی فیلڈ تھی اس کو انڈیا میں ہر سکول میں امپوس کیا ایدھر سے کیجریوال ان کے ونٹی ائر سکول پلان دیکھیں آپ کو انہوں نے اپنی ایجوکیشن کو اتنا اوپر کر لیا کہ آپ دنیا کے ناسا کیا میرے خیال سے آپ جس فیلڈ اورگنیزیشن کو اٹھائیں اس کا سی او آپ کو انڈیا ملے گا ہم یہاں پہ ہم کمپلین کر سکتے ہیں پر ہمیں اوریجنل دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کس بات پہ کر سکتے ہیں کمپلین کس بات پہ کر سکتے ہیں کمپلین ہم کریں گے کہ انڈیا کو سپورٹ کرتا ہے یہ نہیں کہ وہ میرٹ پہ نہیں آتے ہیں ہم لوگ غلط ہے ہماری عام عوام سے زیادہ پوچھیں کہ انڈیا کو ایس اینٹی مسلم سپورٹ ہوتا ہے اس طرح کی چیز ہو سکتے ہیں جبکہ وہ میریٹ پہ ہمیں ہم کمپلین کس بات ہی کر سکتے ہیں ہم کمپلین کریں ہمیں جہالت کی کیونکہ ہم ان سے مقابلہ کر نہیں سکتے نہ کرنا چاہتے ہیں ہماری گورنمنٹ نے آج تک ملتان سے کوئی سرکاری سکول میں نے ایسا نہیں دیکھا جو اپگریٹ ہوا ہوں ہم 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 میرے کال سے ہم 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 میں اپگریڈ ہوئے اور ایسے ہوئے ہیں کہ ایک ڈی سی ایس پی کے بیٹے بھی اور ایک کسان کا بیٹا بھی ایک سکول میں پڑھ رہا ہے جب ایڈیوکیشن لیول اس طرح ہوگا تب آپ کو بیس سالوں میں اس کا سمر ملتا ہے تو ایٹ مینز کہ بھارت کی ایڈیوکیشن سسٹم آج کی ڈیٹ میں بہت اچھی جا رہی ہے اس طرح کی لیڈنڈز ہو ہیں وہ نکلتے ہیں انڈیا سے میرے خلال سے انڈیا کا سسٹم اسٹم بیسٹ ہے اور اس کو ہمیں کوپی کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان کے سسٹم میں تو ہم نے آج تک ہمیں کیا ملے ایکسٹریمیزم یہی ملی اور ایکسٹریمیزم یہ نہیں کہ آپ کو مذہبی ہونے آپ بروی بات نہیں ہوتی ہیں بات ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ تو وہ مذہب ہے ہمیں کسی نے سمجھائے نہیں آپ ہمارے مول بھی کیوں نہیں سائنس بڑھتے ہیں اچھا سر مذہب کو سب چیزوں کو رسم و رواج کو سب کو ایک سائٹ پر رکھ کر اگر آج پاکستان بھارت ایک ہوتا تو آپ کیا سیچویشن دیں ہماری پروگرس سسٹم بہت زیادہ ہوتی اور تقریبا میرے خلال سے ہمارا کلچرل اور سوشل ایکنومک جو سٹرکچر ہے وہ بہتر ہوتا آج کے پاکستان سے اور یہ ڈیفرنس فیل کر رہے ہیں اور کیا کیا چیز میں کس کس فیلڈ میں بہتری نظر آتی ہے آرٹس میں ہماری بہتری ہوتی ہے آرٹس کی فیلڈ ہے سائنٹیفک فیلڈ ہے تکنولوجی کی فیلڈ ہے آئی ٹی کی فیلڈ ہے تقریبا ماری میرے خلال سے ہماری سوشل سائنسز بہتر اس لئے کے ساتھ دو یار یہ ویڈو ختم اوریجنل ویڈو کو لنک مل جائے آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں تو یار یہ اپنی اپنی رائے دی ہے سب نے اور ایک اپریشیٹ کیا ہے اور بولا ہے کہ بلکل ان کا ایسا سسٹم ہے کہ انڈین کیوں بلتے ہیں کیونکہ وہ اپنی محنت کرتے ہیں اور اپنے ہارڈ ورک کی وجہ سے اپنے میرٹ پر وہاں تک جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈینز سب سے پہلے آپ لوگوں کو بہت زیادہ مبارک کیوں کیونکہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے مطلب یہ ہے کہ دیکھو ناسا امریکنز زیادہ جاتے ہیں اور تم اس بات سے آئیڈیا لگا لو اور بھی دیش تو ہے نا چینہ کا نہیں جاتا پاکستان چینہ تو دور کی بات ہے چینہ کا تو وہ رکھتے بھی لیں مطلب چینہ کو وہی میں کہہ رہا ہوں باں کہیں میں مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ نہیں جاتے بلکل اور دوسری مہین بات یہ ہے کہ یار سی او بھی انڈین بندے ہیں اس بات سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ انڈیا کا اس رو اس ٹائم میں کہتا ہوں کہ کچھ ٹائم لگے گا شاید ناسا کے بھاور آجائے کچھ ٹائم لگے گا کیونکہ بہت کمال کا مطلب اس رو چل رہا ہے جب ایجنسی چل رہی ہے اور اس میں بہت اس میں کوئی شک نہیں ہے آنے والا وقت بہت جو ہے نا ان کے لئے خوشیاں لے کر آئے گا اور ایر آپ لوگوں کو بہت زیادہ مبارک ہو اس چیز کی کہ آپ کا یہ ایک اور مطلب ایجیومنٹ انڈین نے حاصل کی اور آج کل تجھے ڈیلی ہی ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں انڈین اوریجن کے لوگ انڈین لوگ مطلب اتنی ترقی کرتے جا رہے ہیں ہر جگہ پہ اچیومنٹ کی اچیومنٹ یہ ان دس پندرہ دنوں کے اندر اندر چ lạiپارپارک کے بان چکے اور بہت بڑے بڑے پڑے پڑے آہ ہیں آپ کو عزت اللہ آئے ہیں تو آپ کو لان ذا اللہ اللہ آئے ہیں تو بہت بہت مبارک ہو اس چیز کی آپ کے لئے تھے اس کے بارے میں اپنی رہے ہیں ہمیں کو بہت کامل سیکشن میں دیں ادھر ویڈیو ہاتم کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ حیال لگنا تہار بائی